السلام علیکم ورحمت اللہ اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایہا کن عبد و ایہا کن استعیم اہدنا السراط المستقیم سراط الذین آنعمت عليهم غیر المغطوب علیہم وللظالیم اس ہفتے چند دن پہلے 27 مئی کو ہم نے اللہ تعالیٰ کے خضل اور احسان سے یومِ خلافت بنایا جیسا کہ میں اپنی تقریر میں بیان کر چکا ہوں اس سال کے یومِ خلافت کی ایک خاص اہمیت تھی یہ ایسا یومِ خلافت تھا جو عموماً ایک انسان کی زندگی میں ایک دفعہ ہی آتا ہے یا اگر کسی کی بہت لمبی زندگی ہو تو اس کی شعور کی زندگی میں ایک دفعہ آتا ہے سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کا خاصی کسی پر احسان نہ ہو اور لمبی عمر کے ساتھ اس کے عذاب بھی اس قابل ہوں کہ وہ صحیح طرح دوری شعور کی زندگی میں ہو اور مزمحل نہ ہوئے ہوں بہرحال یہ ہم پر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں جماعت احمدیہ کی نہ صرف یہ جو بہت سر ایس احمدی ہیں ان کو خلافت جعب لی دکھائی بلکہ جماعت احمدیہ کی جو ایک سو بیس سالہ تقریبا زندگی ہے اس پر ایک سلسل کے ساتھ جماعت کی دو مختلف جو بلیوں کو دیکھنے کا بھی موقع فرام فرمایا اور اس حوالے سے ہر احمدی اللہ تعالیٰ کے حضور شکر اور احسان کے جذبات سے لبریز ہے جماعت احمدیہ کی پہلی بنیاد کی پہلی صدی ہم نے انیس سو نواسی میں آج سے انیس سال پہلے منائی تھی اس سال ہم نے جیسا کہ ہم سارے جانتے ہیں خلافت احمدیہ کے حوالے سے اس کے قیام کے حوالے سے سو سالہ تقریب ازارے تشکل کے طور پر ستائیس مئی کو منائی اور دنیا کی مختلف جماعتوں میں منا رہے ہیں اس وقت بہت سے بچے ایسے ہوں گے اور نئے آنے والے بھی جو انیس سو نواسی میں یا پیدا نہیں ہوئے اس کے بعد پیدا ہوئے شہشور کی زندگی نہیں تھی یا بعد میں جماعت میں شامل ہوئے انہیں اس جوبلی کا تو پتہ نہیں لیکن اس جوبلی نے جو انہوں نے ایسے لوگوں نے اپنے ہوش و حوال سے منائی یا دیکھی یقیناً ایک منفرد تجربے سے گزارہ ہوگا اور گزر رہے ہوں گے اور گزرے ہیں دنیا کے ہر ملک میں جہاں بھی جماعتیں قائم ہیں ہر ایک نے اپنے پروگرام بھی کیے اور کر رہے ہیں مرکزی پروگرام میں بھی شامل ہوئے ایم ٹی اے کے ذریعے سے مقامی جماعتوں کے پروگرام اپنے اپنے حالات کے مطابق شاید سارا سال چلتے رہیں لیکن یہاں کا جو مرکزی پروگرام یا مرکزی جلسہ ہوا ایکسل سینٹر میں جس میں تقریباً اٹھارہ انیس ہزار کی حاضری تھی اور دنیا کے مختلف ممالک کی نمائندگی بھی ہو گئی جس میں قادیان اور ربعہ کے نظارے جو جو ان دونوں بستیوں کے جلسہ سننے والوں کے ایم ٹی اے کے ذریعے سے دنیا کو دکھائے گئے اس نے بھی لوگوں کے دلوں پر ایک خاص قسم کا اثر چھوڑا ہے اس بارے میں مجھے احباب و خواتین کے اپنے جو بھی تاثرات ہیں ان کے خطوط اور فیکسز بھی آنے شروع ہو گئے ہیں الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان سے اللہ تعالیٰ نے ایک ایک خاص قیفیت میں اس دن نہ صرف اس حال میں موجود میرے سامنے بیٹھنے والے لوگوں کو لے لیا تھا بلکہ دنیا کے ہر کونے میں جہاں بھی احمدی جلسہ سن رہے تھے خواہ جماعتی انتظام کے تحت یا انفرادی طور پر اپنے گھروں میں یا اپنے خاندانوں میں جو بھی کاروائیس سن رہے تھے اور دیکھ رہے تھے جن کو بھی موقع مل رہا تھا سب اس خاص محول اور قیفیت سے حصہ لے رہے تھے وہاں خدا تعالی نے تمام دنیا میں رہنے والے ہر ملک اور قوم کے احمدی کو ایک ایسے تجربے سے گزارا جو انہیں وحدت کی لڑی میں پروئے ہوئے ایک منفرد اور روحانی تجربہ تھا اور یہ حضرت مسیح مہد علیہ السلام کی صداقت اور آپ کے ساتھ اللہ تعالی کے وعدوں کے پورا ہونے کا ایک عظیم اظہار تھا جسے اپنوں نے بھی دیکھا اور محسوس کیا اور غیروں نے بھی دیکھا یہ ستائیس مئی کا دن جس میں خلافت احمدی ایک سو سال پورے ہوئے اپنوں اور غیروں کو اللہ تعالی کی تائید و نصرت کے نشان دکھا گیا وہاں بیٹھے ہوئے احمدی مرد و خواتین اور بچے سب اس کیفیت میں تھے کہ جو بھی مجھے ملے اس نے یہی کہا کہ ہمارے ایمان اس تقریب میں تعالی کر دیں اور جیسا کہ میں نے کہا باہر کی دنیا کے احمدیوں کا بھی یہی حال تھا بے انتہا خلافت سے محبت اور عقیدت اور اپنے ایمان میں مضبوطی کا اظہار ہو رہا ہے ہر جگہ سے ایک صاحب نے لکھا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ میں آج نیس طرح سے احمدی ہوں کئی ایسے جو بعض شکوک میں مبتلا تھے گھون انہیں بیعت تو کر لی تھی خلافت خامسا کی لیکن ان کے دل اس بات پر راضی نہیں تھے انہوں نے لکھا کہ ہم نے خدا تعالی کے حضور استغفار بھی کی اور آپ سے بھی عہد کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اس تقریب کی برکت سے ہمارے دلوں کو صاف کیا ہے بلکہ کہنا چاہیے کہ دھوکہ چمکا دیا ہے اس کے بعد ہم اب خلافت احمدیہ کے لیے ہر قربانی کے لیے سچے دل سے زیار رہیں گے اور اپنی نسلوں میں بھی وہ رو پھونکنے کی کوشش کریں گے جو ہمیشہ ان کو خلافت کے فیض سے فیضیاب بنانے والا رکھے فیضیاب ہونے والا رکھے ایک لکھنے والے نے لکھا کہ اگر مردوں کو زندہ کرنے کا ذریعہ کوئی تقریب بن سکتی ہے تو وہ یہ تقریب اور آپ کا خطاب تھا خدا کرے کہ حقیقت میں ایک انقلاب اس تقریب سے دنیا احمدیت پر آیا ہو اور وہ قائم بھی رہے ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بنتے ہوئے اپنے دلوں کی پاک تبدیلیوں کو ہمیشہ قائم رکھنے والے بنے رہے ہیں اردگرد کے محول میں اس وقت وہاں ایکسیل سینٹر کے مقامی لوگ بھی حیرت سے لوگوں کو جمع ہوتے اور ایک عجیب کیفیت میں دیکھ کر حیران تھے کہ یہ کون لوگ ہیں عموماً تو یہ تاثر ہے کہ مسلمان ڈسپلن نہیں ہوتے عجیب و غریب ان کی روایات ہیں یہی مغرب میں تاثر دیا گیا ہے لیکن اس وقت ان کی حالت عجیب تھی اور یہ دیکھ رہے تھے کہ یہ تو عجیب قسم کے لوگ ہیں جو لگتے تو مسلمان ہیں لیکن ان میں ایک طرح کی تنظیم ہے ایشیائی اکثریت ہونے کے باوجود ان میں مختلف قومیتوں کے لوگ بھی شامل ہیں اور ہر بچے جوان مرد عورت اور مختلف قوموں کے لوگوں کا رخ جو ہے وہ ایک طرف ہے خلافت سے محبت اور عقیدت جو ان کے دلوں میں ہے اس کا اظہار ان کے چہروں اس پر بھی آیا ہے بلکہ جسم کے ہر عزت سے ہو رہا ہے ایکسیل سینٹر کی ایکس کیورٹی خاتون کارکن جو تھی وہاں انہوں نے ہماری خواتین کو کہا کہ یہ ایسا نظارہ ہے جو میرے لئے بلکل نیا ہے بلکل ایک نیا تجربہ ہے اور اس کو دیکھ کر آج مجھے پتا چلا ہے کہ اسلام کیا ہے میں تو اس نظارے کو دیکھ کر ہی مسلمان ہونا چاہتی ہوں تو بہرحال ان لوگوں میں تو عرضی کیفیت فوری رد عمل کے طور پر پیدا ہوتی ہے جس کا اظہار بھی کر دیتے ہیں لیکن دعا ہے کہ اس خاتون اور اس جیسے بوسوں کے دلوں میں یہ نظارہ پاک تدلی پیدا کرنے کا باعث بن جائے ہمارا مقصد اور مدعا تو یہی ہے کہ دنیا اپنے پیدا کرنے والے کو پہچانے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلجمع ہو جائے چاہے جس ٹھپ سے بھی کوئی سمجھے یا کسی بات سے بھی کوئی سمجھے پس اس خلافت جوبلی کے جلسے میں جس میں اپنوں اور غیروں نے وعدت کی ایک نئی شان دیکھی ہے یہ آج صرف اور صرف حضرت مسیح مہد علیہ السلام کی جماعت کا خاصہ ہے آج اس وعدت کی وجہ سے آفیت کے حسار میں اللہ تعالیٰ کے وعدوں کے مطابق کوئی جماعت ہے تو وہ صرف اور صرف مسیح محمدی کی جماعت ہے باقی سب انتشار کا شکار رہے ہیں اور رہیں گے جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے انعام کی قدر نہیں کریں گے جب تک کہ وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو نہیں مانیں گے کہ جب میرا مسیح مہدی غائر ہو تو اس کو سلام پنچھاو میرا مسلمانوں کی حالت اس بات کا مو بولتا ثبوت ہے غیر مذہب کی خدا تعالیٰ سے دوری اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ وہ شیطان کی گود میں جا پڑے ہیں اپنے پیدا کرنے والے کو بھول چکے ہیں اس مقصد کو بھول چکے ہیں جس کے لئے انسان پیدا کیا گیا ہے بلکہ اب تو اس کا فہم و ادراک بھی ان تو نہیں رہا کہ ان کی پیدائش کا مقصد کیا ہے بس آج اگر کوئی جماعت ہے تو یہ مسیح مہدی علیہ السلام کی جماعت ہے جو اس مقصد کو جانتی ہے اور اس مقصد کے حصول کے لئے کوشش کرتی ہے آج حضرت مسیح مہدی علیہ السلام کی جماعت ہی ہے جس نے اس اروعہ بسکہ کو پکڑا ہوا ہے جس سے ان کے صحیح راستوں کا تعیون ہوتا رہتا ہے اس مضبوط کڑے کو پکڑا ہوا ہے جس کے نا ٹوٹنے کی زمانت خود خدا تعالی نے دی ہے اللہ تعالی نے آج اپنے فضل سے احمدیوں کو اس برتن کے کڑے کو مضبوطی سے پکڑایا ہوا ہے جس میں مسیح محمدی کے ذریعے سے اللہ تعالی نے تازہ بتازہ روحانی پانی بھر دیا ہے وہ زندگی بخش پانی جس کو پینے سے روحانیت کے عالی سے عالی میار ایک مومن تیہ کر سکتا ہے پھر اس مضبوط کڑے کو پکڑنے کا یہ بھی مطلب ہے کہ اس کے پکڑے رہنے والوں کو ایمان ہمیشہ سلامت رہیں مسیح محمدی کی غلامی میں آ کر اس سے اہدِ بیعت باننے والے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنے والے اپنے ایمان میں ہمیشہ ترقی کرتے چلے جائیں گے ہر حالت میں ہر مخالفت کے دور میں اس کڑے کو پکڑے رہنے والوں کے ایمان محفود رہیں گے اس کڑے سے چمٹنے والا مومن اپنی جان تو دے سکتا ہے اس کڑے کو نہیں چھوڑتا جس سے اس کے ایمان کو خطرہ ہو جس کے چھوڑنے سے اس کے ایمان وہ خطرہ لاکھ ہو سکتا ہے چنانچہ جماعت احمدی کی تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے کہ حقیقی مومنین کو مخالفت کی آندھیاں ان کے ایمان کو اپنی جگہ سے نہ ہلا سکنا ماؤں کے سامنے بیٹے قتل کیے گئے بیٹوں کے سامنے باپوں کو آہستہ آہستہ عذیت دے کے مارا گیا شہید کیا گیا باپوں کے سامنے بیٹوں کو شہید کیا گیا پھر احمدی کو چھوڑنے کے لیے انتہائی عذیت سے کئی احمدیوں کو گزرنا پڑا آہستہ آہستہ تارچر دے کر مارا گیا اور یہ دور کی واقعات نہیں ہیں اس سال میں بھی گئی ایسے واقعات ہوئے ہیں لیکن جس ایمان پر وہ قائم ہو چکے تھے یہ عذیت نے ان کے پائے ثبات میں کوئی لغزشیں نہیں لاسکی پس آج جب ہم جوبلی کی خوشی منا رہے ہیں تو دراصل یہ خوشی خلافت کے سو سال پورے ہونے پر اللہ تعالیٰ کے فضلوں کی بارش کی خوشی ہے اور اس سو سال میں جو لہلہات باق اس انعام سے چمٹے رہنے کی وجہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے اطاع کیے اس کے خوشی ہے تو ان لہلہات باقوں کو دیکھ کر جب ہم خوش ہوں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں تو ان شہدائے احمدیت کو بھی یاد رکھیں اور ان کے لئے اور ان کی اولادوں کے لئے بھی دعا کریں جنہوں نے اپنے خون سے ان باقوں کو سینچا ہے اپنے ایمان کی مضبوطی کی وہ مثالیں قائم کی ہیں جو تاریخ کے سناری باب ہیں عروے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ایسا سبزہ دار جو ہمیشہ سرسد رہتا ہے بارش کی امی بھی اس پر کوئی خوشکی نہیں آنے دیتی پس یہ ایسا سبزہ دار ہے جو حضرت مسیمہ علیہ السلام پر ایمان کی وجہ سے جماعت کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اطاع کیا ہے جو ہمیشہ سرسد رہنے کے لئے ہے جس کو شبنم کی نمی بھی لیلہ ہاتھی کھیتیوں میں اور سرسد باغات کی شکل میں قائم رکھتی ہے پس اس عروہ وزکا کو پکڑے رہیں گے تو ان عامات کے وارث بنتے چلتے جائیں گے اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا جس نے شیطان کی باتوں کا انکار کیا اور ایمان پر قائم رہا تو فرمایا کہ فقد اس تمسہ کا بالعروت الوسکا لنفساما لہا یعنی ایک نہایت قابل اعتماد مضبوط چیز کو مضبوطی سے پکڑ لیا جو کبھی ٹوٹنے والی نہیں ہے اور پھر آخر میں فرمایا واللہ سمیون علیم یعنی اللہ بہت سننے والا اور بہت جانے والا ہے پس جو لوگ دلوں کی صفائی کے ساتھ خالص ہو کر اللہ تعالیٰ کے اس انام سے چمٹے رہیں گے اور اللہ تعالیٰ کے حضور جھکتے ہوئے اس سے اس مضبوط کڑے سے چمٹے رہنے کیلئے دعائیں مانگتے رہیں گے تو ایسے لوگ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ بہت دعائیں سننے والا ہے وہ ہمارے دلوں کا حال بھی جانتا ہے وہ نیک نیتی سے کی گئی دعاوں اور کوششوں کو پھر ضائع نہیں کرے گا اور ہمارے دل بھی ایمان سے لبرید رہیں گے اور ہم اللہ تعالیٰ کے انعام سے فیضیاب بھی ہوتے رہیں گے ہمارا ایمان بھی ہم میں سے ہر ایک کا ایمان بھی مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جائے گا اور معمولی کمزوریوں کے باوجود اللہ تعالیٰ ہماری نیک نیت ہونے کی وجہ سے ہم میں بھی اور ہماری نسلوں میں بھی ایسا ایمان پیدا کرتا چلا جائے گا جس سے ہماری نسلیں بھی اور ہم بھی لہلہاتی فصلوں کے وارث پنتے چلے جائیں گے پس آج جو ہم خلافت کے سو سال پورے ہونے پر نظارے دیکھ رہے ہیں ایمانوں کو تازہ کر رہے ہیں جماعت کی بہدت اور ترقی کی ہری بھری فصلیں ہمیں نظر آ رہی ہیں غیروں کو بھی عجیب سا لگ رہا ہے اور بعض حاصلوں کو حاصلوں نے بڑھا بھی رہا ہے جیسا کہ پاکستان کے حالات ہیں یہ بھی اس زمانے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تیشگوری کے مطابق حضرت مصیمہ علیہ السلام کو ماننے اور خلافت سے چمٹے رہنے کی وجہ سے ہے حضرت مصیمہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پہلے نبیوں کے معجزات ان کے مرنے کے ساتھ ہی مر گئے مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اب تک ظہور میں آ رہے ہیں اور قیامت تک ظاہر ہوتے رہیں گے جو کچھ میری تائید میں ظاہر ہوتا ہے دراصل وہ سب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں اللہ تعالیٰ ہر احمدی کو ہمیشہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے ساتھ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی اور اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ بھی ہر احمدی کو حقیقت میں چمٹائے رکھے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق کے ساتھ وفا کا تعلق رکھنے والا بنائے رکھے اور خلافت احمدیہ کی حفاظت کے لیے ہر قربانی کے عہد کو پورا کرنے والا بنائے رکھے اور آج ہم نے جو نظارے دیکھے جو ایک اکائی دیکھی ایک وعدت دیکھی خلافت سے محبت و وفا کے جذبات کا اظہار دیکھا جو غیروں کے لیے ایک متاثر کرنے والی چیز اور ایک موجزہ تھا اسے قائم رکھنے کے لیے جیسا کہ میں نے کہا اللہ تعالیٰ کے حضور ہم جھکنے والے بنے رہیں تاکہ اس شکرگزاری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے اناموں کو ہم میں سے ہر ایک کے لیے اور ہماری نسلوں کے لیے بھی دائمی کرتے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا مومنین سے وعدہ ہے کہ اگر تم شکرگزار بنو گے تو میں اپنے انام مزید بڑھاؤں گا تمہارے ایمانوں کو مزید ترقی دوں گا نتیجہ تاں تم میرے فضلوں کے وارث بنتے چلو جاؤ گے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاِذْتَعَذَنَا رَبَّكُمْ لَاِنْ شَكَرْتُمْ لَاَذِيدَنَّكُمْ یعنی اور جب تمہارے رب نے اعلان کیا کہ اگر تم شکرگزار بنے تو میں تمہیں اور بھی زیادہ دوں گا آج جب ان دلوں میں جب میں اپنی ڈاک دیکھتا ہوں تو دل کی عجیب کیفیت ہوتی سوچتا ہوں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں اس کے انعامات کی بارش اس طرح جماعت پر ہو رہی ہے اس کے مقابل پر اگر جسم کا روان روان بھی شکرگزار ہو جائے تو شکر ادا نہیں ہو سکتا میں دیکھتا ہوں کہ جماعت کس طرح اللہ تعالیٰ کے اس انعام پر جو خلافت کی صورت میں اس نے حضرت مصیم عدل صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کو دیا ہے شکرگزار بنتی ہے اتنے زیادہ شکرگزاری کے خطوط آ رہے ہیں کہ میں بغیر کسی شکے یہ کہہ سکتا ہوں کہ آج صرف حضرت مصیم عدل صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں ایسے افراد ہیں جو شکرگزاری میں اس قدر بڑے ہوئے ہیں اور جب تک ایسے شکرگزاری کے جذبے بڑھتے چلے جائیں گے اللہ تعالیٰ کے انعاموں کے وارث ہم بنتے چلے جائیں گے اور ہماری نسلیں بھی بنتی چلے جائیں گے پس اس شکرگزاری کے جذبے کو کبھی مان نہ پڑھنے دیں کہ یہی شکرگزاری ہے جو ہمارے لیے نئے سے نئے سر سبز باغوں کو لگاتی چلی جائے گی اور ہمارے ایمانوں میں ترقی کا باعث بنے گی آج جب دنیا لہو اللہ میں مبتلا ہے اور کوئی ان کی رہنمائی کرنے والا نہیں حضرت مسیمہ علیہ السلام کی جماعت ہی ہے ایک واحد جماعت ہے جو خلافت کے جھنڈے تلے اپنی سمتیں درست کرتی رہتی ہے یہ یقیناً ایسا انعام ہے جس کے شکر کا حق تو ادا نہیں ہو سکتا لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم شکر ادا کرنے کی کوشش بھی کرتے رہو گے صرف زبانی نہیں بلکہ عملوں کی درستگی کوشش کی صورت میں تو تب بھی میں اپنے انعامات سے تمہیں نوازتا رہوں پس اس کے لئے دعا بھی کرتے رہیں آپ میرے لئے دعا کریں اور میں آپ کے لئے دعا کروں تاکہ یہ شکر گزاری کے جذبات اور عزتالہ کے انعامات کبھی ختم نہ ہوں اور ہر آن اور ہر لمحہ بڑھتے چلے جائیں جیسا کہ میں نے کہا کہ بے شمار خطوط اور فیکسیں بہنوں بھائیوں اور بچوں کے آرہے ہیں میں کوشش تو کرتا ہوں کہ ان شکر گزاری اور اخلاس سے بھرے ہوئے خطوط کا خود جواب دوں اور جلدی جواب دوں لیکن دیر ہو سکتی ہے کیونکہ آج کل مصروفیت ہے کچھ دوروں کی تیاری کی وجہ سے بھی بہرحال جیسا کہ میں نے کہا اور دوبارہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے ایمان اور اخلاص کو بڑھائے ایسے ایسے خط ہیں کہ میں جذبات سے مغلوب ہو جاتا ہوں کہ کیسے کیسے حسین خوبصورت پھول اللہ تعالیٰ نے حضرت مصیمہ علیہ السلام کی چمن میں کھلائے ہوئے ہیں جن کی خوبصورتی کا بیان بھی بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے بہرحال اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایمان اور اخلاص میں بڑھاتا چلا جائے اللہ تعالیٰ کے اناموں اور احسانوں میں سے ایک انام اس زمانے کی ایجاد سیٹلائٹ ٹیلیوین بھی ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت مصیمہ علیہ السلام کو اطاف فرمایا ہے اس کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں اس میں بہت سارے ہمارے والنٹریز بھی کام کرتے ہیں اور بڑی محنت سے کام کرتے ہیں بہت تھوڑے ہیں جو پیڑ ملازمین ہیں اکثر اپنا وقت دیتے ہیں بغیر کسی معافضے کے اور اسی وجہ سے یہ تمام پروگرام دنیا دیکھتی بھی ہے اس کو کام بنا کامیاب بنانے کوشش بھی کرتے ہیں تاکہ دنیا کو یہ لوگ ایسا کام کر رہے ہیں تاکہ دنیا کو اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے نظارے دکھا سکیں اور اس بادت کے نظارے دکھا سکیں جو اللہ تعالیٰ نے انعام کے طور پر حضرت مصیمہ علیہ السلام کی جماعت کو اطاف فرمائی ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو دنیا تک پہنچا سکیں تاکہ سعید روحوں کو اس طرح توجہ پیدا ہو کہ وہ حق کو پہچاند سکیں جب اللہ تعالیٰ نے حضرت مصیمہ علیہ السلام کو الہامات کے ذریعے جماعت کی ترقی خبریں دیں اور اس یقین سے پر فرمایا آپ کو کہ یقیناً آپ کا غلبہ ہونا ہے جماعت کا غلبہ ہونا ہے جیسا کہ بھی شمار الہامات میں اس بارے میں ایک جگہ فرمایا یہ آپ کو الہام بھی ہوا تھا آیت بھی ہے تو آپ نے اس کا ترجمہ یہی فرمایا کہ خدا نے ابتدا سے مقدر کر چھوڑا ہے کہ وہ اور اس کا رسول غالب رہیں گے یہاں اسلام کی طرح بھی اشارہ ہے اور حضرت مصیمہ علیہ السلام کی جماعت کی طرح بھی کیونکہ اس زمانے میں اسلام کی ترقی حضرت مصیمہ علیہ السلام سے باپستہ ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ السلام کی پیشکوئیوں کے مطابق اور اللہ تعالیٰ کے بعدوں کے مطابق پس یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تقدیروں میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو غلبہ عطا فرمانا ہے لیکن اس کے لئے دنیاوی سامان بھی ہوتے ہیں اور یہ سامان بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے وقت پر حضرت مصیمہ علیہ السلام کو عطا فرمائے اور فرماتا رہا ہے اور اب بھی فرما رہا ہے آپ نے اپنے زمانے میں جو کتب لکھیں اور ان کی اشارت کی بلکہ ایک خزانہ تھا جو دیا دنیا کے سامنے پیش رمایا وہ بھی ایک ذریعہ تھا اس غلبے کے لئے اور اب اس زمانے میں اس خزانے کو ایم ٹی اے کے ذریعے سے دنیا تک پہنچانے کے سامان بھی اللہ تعالیٰ نے محیح فرمائے ہیں پھر جیسا کہ میں نے کہا کہ جماعت کی ترقی اور اللہ تعالیٰ کے عبادے کے مطابق جاری کردہ آپ کی خلافت کے نظام کی برکات کو دکھانے کا برکات ہیں ان کو دکھانے کا ذریعہ بھی ایم ٹی اے کو بنایا پس ایم ٹی اے ان سامانوں میں سے ایک سامان ہے جس نے آپ کو حضرت مسیمہ علیہ السلام کے پیغام کو دنیا کے گناہوں تک پہنچایا اور پہنچا رہا ہے اور اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ اس زمانے کی اجادات کا اگر صحیح استعمال ہو رہا ہے تو حضرت مسیمہ علیہ السلام کے ذریعے سے ہو رہا ہے اس وقت ایم ٹی اے کے تین چینل نہ صرف اپنوں کی تربیت تک کام کر رہے ہیں بلکہ مخالفین اسلام کا ان دلائل سے موں بند کر رہے ہیں جو حضرت مسیمہ علیہ السلام نے ہمیں دیئے پس ایم ٹی اے کو جہاں اللہ تعالی نے غلبہ دکھانے کا ذریعہ بنایا ہے وہاں غلبہ عطا فرمانے کے لیے ایک ہتھیار کے طور پر بھی مہیا فرمایا ہے جو ان مقاصد کو لے کر ہر گھر میں داخل ہو رہا ہے جو حضرت مسیمہ علیہ السلام کی آمد کا مقصد تھا یعنی وہ کام جو آپ کے آقا و مطاع حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے تھے اور اس دمانے میں وہ کام حضرت مسیمہ علیہ السلام کے سپرد تھا گویا ان کاموں کو آگے چلاتے چلے جانا آپ کے سپرد ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھے جن میں موجزات دکھانا بھی تھا جس میں دلوں کا تذکیہ بھی تھا جس میں قرآن کریم کی تعلیم کو پھیلانا بھی ہے جس میں انسانیت میں حکمت کے موٹی بکھیرنا بھی ہے اور اگر آج ہم دیکھیں تو اس زمانے میں اس زمانے کی اجادتوں کو صحیح استعمال کرتے ہوئے یہ صرف اور صرف ایم ٹی ہے جو ان تمام کاموں کو انجام دے رہا ہے باوجود اسلامی ملکوں کے چینلوں کے اور اس کے علاوہ بعض اسلامی تنظیمیں ہیں ان کے چینلوں کے اگر غور سے انہیں سنے ہیں تو یہ چاروں باتیں ہیں آپ کو نظر نہیں آئیں گی اگر ایک بات صحیح کرتے ہیں تو دوسری جگہ ایک دوسری ایسی مذہب کا خیز بات کر جاتے ہیں جس سے کوئی عقل مند اسلام کو صحیح تصور قائم نہیں کر سکتا پھر دنیا کے دوسرے ٹی وی چینل ہیں ان کا اشتہاروں پر بغیر چلنا مشکل ہے جس میں لغویات اور بہودگیاں ہیں اسلامی ملکوں کے چینلز کا بھی یہی حال ہے پھر پروگرام بھی تفریق کے نام پر لغو اور بہودہ ہیں پس آج ایک ہی چینل ہے جو مسیح محمدی کے غلاموں کا اشتہ ہے جو انسان کی پیدائش کی مقصد کو پورا کر رہا ہے اس مقصد کو پورا کر رہا ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کا مقصد ہے تو اس طرف بھی احمدیوں کو بھی خاص طور پر توجہ کرنی چاہیے کہ اپنی تربیت کے لیے بھی اور اس لیے بھی کہ آخر بڑی میند سے یہ چینل چل رہے ہیں اس کو بقاعدہ دیکھا کریں سنا کریں خاص طور پر خطبات ہیں اور دوسرے احمد تربیتی پروگرام ہے اس طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے اور یہ بات اس طرف توجہ مغضور کروانے کے لیے ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نامات دیئے ہیں ان کا شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کے نام کا شکر ادا کریں جو خلافت کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مسلمہ السلام کی جماعت کو اپنے باتوں کا مطابق تعاف رہایا اور یہ پیغام ایم ٹی کے ذریعے سے پہنچتا ہے دنیا میں اگر یہ بھی بات واضح ہونی چاہیے کہ اگر خلافت نہ ہوتی تو جتنی چاہے نیک نیتی سے کوششیں ہوتیں نہ کسی انجمن سے اور نہ کسی ادارے سے یہ جینل اس طرح چل سکتا تھا تو یہ جو امٹی ہے ہمیں اللہ تعالیٰ نے اطاف فرمایا ہے یہ بھی خلافت کی برکات میں سے ایک برکت ہے حضرت مسلمہ السلام اس جماعت پر اللہ تعالیٰ کے فضلوں میں سے ایک فضل ہے اس لیے اس سے پورا فائدہ اٹھانا چاہیے اور ہن باتوں کا میں نے یہ ذکر جو میں نے کیا ہے کہ خلافت کے بغیر نہیں چاہ سکتی تھی اس لیے کیا ہے کہ ہر ایک کوئی احساس پیدا ہوتا رہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسلمہ السلام تو اسلام سے اپنے وعدے کو پورا کرنے کے لیے جو جو بھی نظام جاری فرمایا ہے اس کو خلافت کے نام سے بند آئے پس ہمیشہ اس کی قدر کرتے رہے اس خلافت جوبلی کی تقریب سے جو ہر احمدی میں تبدیلی پیدا ہوئی ہے یہ عارضی تبدیلی نہ ہو عارضی جوش نہ ہو بلکہ اس کو یاد رکھیں ہمیشہ اور جگالی کرتے رہیں اور اس کو مستقل اپنی زندگیوں وہ حصہ بنا لیں میں نے اہد لیا تھا اس اہد کا بڑا اثر ہوا ہے ہر ایک پر یہ اثر ظاہر ہو رہا ہے اسے ہمیشہ یاد رکھنے کی کوشش کرتے رہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو تم اہد کرو تو اس کو پورا کرو کیونکہ تمہارے اہدوں کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا پس آج جبکہ یہ بات تازہ ہے ابھی آپ کے ذہنوں میں میں اس بات پر اس لیے دورا رہا ہوں کہ اس اس بات کو ہمیشہ تازہ رکھیں اور یہ اہد آپ میں مزید مضبوطی پیدا کرتا چلا جائے یہ بھی ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ کوئی اہد بھی کوئی بات بھی اللہ تعالیٰ کے فضل کے بغیر پوری نہیں ہو سکتی کئیوں کو احساس بھی ہے خطوط میں بھی لوگ لکھتے ہیں کہ ہم نے اہد تو کیا ہے اور ہم انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے کار بند رہیں گے لیکن یہ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر قائم رہنے کی توفیق اتا فرمائے کیونکہ اس کے فضلوں کے بغیر ممکن نہیں ہے پس اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ بتایا ہے اس پر بھی عمل کرنے کی ضرورت ہے کہ اپنی عبادتوں کے مایار پہلے سے بڑھائیں اس میں بڑھیں نیکیوں میں پہلے سے بڑھیں اور عمال سالحہ وجہ لانے کی کوشش کرتے چلے جائیں نیکیوں میں نظام جماعت کی اطاعت بھی ایک اہم بات ہے خلافت کی اطاعت میں نظام جماعت کی اطاعت بھی ایک اہم بات ہے اس کے بغیر نہ نیکیاں ہیں نہ اہد کی پابندی ہے نظام جماعت بھی خلافت کا قائم کرتا ہے اس لئے اس کی پابندی ضروری ہے اللہ تعالیٰ ہر ایک کو توفیق دے کہ اپنے اہد پر قائم رہے اور اللہ تعالیٰ سے قریب تر ہوتا چلا جائے ستائیس مئی کو اللہ تعالیٰ نے ایک خوشفری بھی ہمیں دی بڑی دیر سے اٹلی میں میشن اور مسجد کے لیے کوشش ہو رہی تھی جگہ کے لیے نہیں مر رہی تھی تو اب این ستائیس مئی کو کانسل نے ملا کے ایک ٹکڑا زمین کا اس مقصد کے لیے دی ہے سودہ ہو گیا ہے اس ملک میں جہاں عیسائیت کی خلافت اب تک قائم ہے اللہ تعالیٰ نے خلافت اہم دیا کہ سو سال پورے ہونے پر ایک ایسی جگہ عطا فرمائی ہے جہاں انشاءاللہ تعالیٰ مسیح محمدی کے غلاموں کا ایک مرکز قائم ہوگا اور ایک مسجد بنے گی انشاءاللہ جہاں سے اللہ تعالیٰ کی توحید کا اعلان ہوگا اسی طرح یہ جو فنکشن تھا ہمارا یہاں ہوا اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا کہ باوجود مولیوں کے شور کے پاکستان میں بھی جماعتوں نے اس میں شمولیت بھی اختیار کی اور اپنے طور پر بھی جو پروگرام ان کے تھے وہ پورے کیے گو کہ اس کے بعد آج اکل پابندی لگ گئی لیکن وہ محرومی کا احساس نہیں رہا جماعت کو وہاں اس طرح سے جس طرح انیس سو نواسی میں ست سالہ جوبلی پر ہوا تھا یہ ساری تیاریوں کے باوجود ایک حکومت کی طرف سے ایک آرڈینس آیا تھا جس کی تحت جماعت احمدیہ کسی بھی قسم کے خوشی کا پروگرام نہیں کر سکتی تھی نہ ہی بچوں میں مٹھائی اور توفیاں تقسیم کر سکتی تھی یہ یہ حال تھا اس ملک کا اور ہے اور اس وقت فکر یہی تھی کہ کیونکہ اب بھی وہی حکومت تھی پنجاب میں جو وہ زمانے میں تھی لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا اور وہ دور گزر گیا اور ستائیس مئی کا جس طرح ہم نے نانہ تھا بنایا دوسرے فنکشن بھی کیے کھانے اور مٹھائی وغیرہ جو تقسیم کرنی تھی وہ بھی ہو گئی حال ان کا یہ ہے اکل تو یہ حال ہے ان مولیوں کا کیونکہ یہ خموشی سے ہو گیا تھا زیادہ شور نہیں تھا اس لئے بعضوں کو پتہ بھی نہیں لگا اور ان کا خیال تھا کہ شاید حکومت میں روکتی ہے یا شاید حکومت اسے اعلان بھی اخواروں میں آگئے لیکن اتنی سختی نہیں ہوئی بہرحال مولیوں نے یہ بیان دیئے کہ قادیانیوں کو یہ فنکشن نہ کرنے دیا گیا اور بچوں کو مٹھائی تقسیم نہیں کرنے دی گئی اور خوشی نہیں بنانے دی گئی تو یہ حکومت نے بہت اہم کام سر انجام دیا ہے اور امت مسلمہ کو تباہی سے بچا لیا ہے اس بات سے امت مسلمہ کی تباہی صرف بچوں کو مٹھائی کھلانے سے ہونی یہ تو ان کی اقلوں کا حال ہے اور نہیں جانتے کہ اس وجہ سے یہ خود تباہی کے گھڑے کی طرف جا رہے ہیں اس لیے پاکستان کے لیے بھی دعا کریں ان مولاؤں کو تو شاید نصید ایاقل نہیں آنی لیکن جو عوام ہیں ان کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو سیدھے راستے پر چلائے سیاستدان جو وہاں کے ہیں وہ صرف اپنی خودغرضیوں میں نہ پڑے رہے بلکہ حکومت کا حق ادا کرنے والے ہوں غریبوں کا حق ادا کرنے والے ہوں اس وقت جو پاکستان کے حالات ہیں وہ انتہائی نگفتبے ہیں خزانہ خالی ہے کھانے کو کچھ نہیں لے اس کے باوجود لوٹ مار مچی ہوئی ہے قدم قدم پر رشوت لی جاتی ہے عوام بھوکے مر رہے ہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں صرف اپنی کرسیوں کی پرواہ پڑی ہوئی ہے ان کو اللہ تعالیٰ رحم کرے عوام پر بھی تو جہاں ہم خوشی مناتے ہیں دنیا کے دوسرے انتے بھی خوشی منا رہے ہیں خلافہ جو بھی منا رہے ہیں شکرانہ کے طور پر دوسرے پروگرام کر رہے ہیں پاکستان کو بھی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ تعالیٰ اللہ ان غریبوں کے حالت بھی سموارے ہیں اور ان اگر ظالم حکمران ہے تو ان سے نجات دلائے اور ان کو صحیح راستے پر چلائے مسلمان ملکوں کے لئے خاص طور پر دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو مسیح محمدی کو پچاننے کی توفیق عطا فرمائے اور امومن دنیا کے لئے بھی دعا کریں کہ جس طرح وطبائی کی طرف جا رہی ہے اللہ تعالیٰ اپنے عذابوں سے ان کو محفوظ رکھے اور حقیقت پچاننے کی توفیق دے تاکہ دنیا ایک تفاہ پھر ایسے نظارے دیکھے جہاں صرف اور صرف خدا کی حکومت ہو اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈہ لہراتا ہو آمین اللہ علیہ وسلم لللہ نحمد و نستعین و نستغفر و نومن بی و نتوکل و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات آمالنا من يعده اللہ فلا مدل له و من يجلل فلا هادي لا و نشہد و انہا محمد مبتو و رسوله اباد اللہ رحمكم اللہ ان اللہ يذکركم و ادوه يستجب لكم و لذکر اللہ اکبر موسیقی 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 موسیقی